بسم اللہ الرحمن الرحیم تارف کروانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سوال بھیجنے کا پروگرام شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچینن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹز بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے بھیج دیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کے سوال کو اس پیغام کے حصہ ہم ضرور بنائیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے پہلے معازز مکرم میمان عمر صد موجود ہیں جامعید رشید کراچی کو ساز الحدیث نہائیت ماہر مفتی اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورٹ کے ممبر ہیں آج کی دوسرے معازز محمد جناب مفتی افتخار حمد صاحب موجود ہے مرسد جامد رشید گراچی کے اس ساز مکرم ہیں ماہر مفتی اور منتظم دارالافتہ جامد رشید گراچی آج کے سوالات کا باقاعدہ آخاز کریں گے پہلا سوال منڈی بہوت دین سے ہے بنت محمد عاظم حاشمی صاحب پوچھتی ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے جواب لیں گے اس کا اس صاحب پوچھتی ہیں ایمان مفصل کی تفصیل بیان فرما دیں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہو تو وہ تفصیلی محمد یا کامل محمد بن سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان مفصل تو ہر خاص وعام کو معلوم ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی الہ آخری باقی یہ ہے کہ اس میں اس کے ذہلی تفصیلات کیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اس میں کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے پرشتوں کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے اس طرح تقدیر کے حوالے سے تو اس کی تفصیل یہاں نہیں ہو سکتی ان کو چاہیے کہ اس کے لئے کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرے عمدت الفقھ کے نام سے کتاب ہے اس میں بہت ہی مناسب تفصیل ان تمام جو ایمانیات ہیں ان کے موجود ہیں تو اگر اس کتاب کو لیا جائے اور بھی فقحی مسائل سے واقفیت ہو جائے گی تو اس سے بھی ہو جائے گی بہت بہتر رہے گا باقی اس پروگرام میں ممکن نہیں ہے کہ اس کی تمام جو ضرورے چیزیں ہے وہ بتائی جائے بہت رہا ہے ضروری چیزیں سب کا بتانا ممکن نہیں ہے اور کتاب سجزت کر دی ہوں صاحب نے عمدت الفقھ اور اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں آسم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ لسوال کیا فرض نماز کے بعد صاحب جو آیت کرسی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے وہ صحیح ہے یا ایمی بنی ہوئی ہے جی وہ فضیلت تو صحیح ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت کرسی کا احتمام کرے گا تو لئیس بینہو و بین الجنت اللہ یموت یا اللہ الموت کہ موت ہی حائل ہے اس کے اور جنت کے درمیان جیسے ہی فوت ہوگا تو اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا تو اس عمل کی پابندی ظاہر ہے وہ شخص کر سکتا ہے جو بہت ہی فضائل عمال کا احتمام رکھتا ہوں تو حدیث صحیح ہے تمام محادثین نے اس کو قابل اعتبار قرار دیا ہے حتیٰ کہ جو شدید مانے جاتے ہیں جرح اور تعدیل کے حساب سے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور امام البانی وغیرہ تو ان حضرات نے بھی اس کی تصحیح کی بہت شکریہ افتی فقہ رحمت صاحب کی خیدہ کے سوال ہے ارشاہ صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں گردن پر مسا کرنا سنت ہے یا سنت نہیں ہے مستحب ہے حیثیت کیا یا درستی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کی سوال کا مقصد یہ ہے کہ گردن پر مسا کر سنت سے ثابت ہے یا نہیں جی اس میں بعض ہمارے حضرات اس کو سنت نہیں مانتے بلات کہتے ہیں اہلی حدیث حضرات اس کو بلت سمجھتے ہیں غالبا لیکن باقی آئمت کے ہاں اس کا ثبوت اور گو کہ وہ روایات سندن رائیب ہیں لیکن وہ روایت اتنی کسیر تعداد میں ہے کہ کسرتِ طرق سے وہ روایت پابل اعتماد اور پابل عامل بن جائے اور ذوق سے اس میں کچھ قوت آ جاتی ہے اس پر حضرت علیہ مابد الحیلق نہیں رہیم اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے اور اس میں انہوں نے اس قسم کی جو روایات ہے گردن کے مسا سے مطالب ان سب کو جمع کیا ہے اس لیے گردن کا مزہ احادیثیں فی نفسی فی جملہ ثابت ہیں اور بعض حضرات نے اس کو مستحب اور بعض سنت کہا ہے ثبوت اس کا موجود ہے بہت بہت شکریہ جی ثابت ہے جی محمد عثمان آبان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں بعض لوگ اپنے بازوں پر نام لکھواتے ہیں جو کہ ایک مشین کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے بس اگر گدواتے ہیں اس کو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ بیس تیس سال تک بھی نہیں مٹتا ہے تو کیا ایسی لکھائی کے ہونے کے باوجود وضو اور غسل ہو جائے گا یا نہیں اس میں یہ عمل فی نفسی موجب العامل ہے حدیث میں اس عمل پر لعنت وارد ہے لعناللہ الواشم اور مستوشم اس میں یہی جسم گدوانے والی اور جس کیلئے گدوائے جاتا ہے تو ان دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور فرمایا کہ اس کا اللہ کی لعنت ہو تو یہ عمل موجب العنت ہے اور خبیرہ گناہ ہے لیکن اگر کسی نے جسم گدوا دیا ہے تو یہ عمل وضو سے اور غسل سے مانع نہیں ہے وضو اور غسل ہو جائے گئے سے بہت شکریہ حفی محمد حسین صاحبہ میں ساتھ موجود ہے انگلیس وارن کی خدمت میں ہے اویس آمار صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا دو نیتوں کو جمع کر کے ایک نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں جتنے بھی نفل عبادات ہے روزہ ہے نماز ہے تو اس میں ایک سے زائد نیتیں کی جا سکتی ہے اور جو بھی نیتیں اس میں کی جائے سب کو پورا پورا اس میں حصہ ملے گا اور اس کا ثواب پورا پورا ملے گا اور اس غنیمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی نفل عبادت کرنی ہے تو جتنے بھی اس میں نیتیں وہ کر سکتا ہے اور ان نیتوں کا کوئی تک بھی بنتا ہو مطلب بالکل ایک فرضی چیز نہ ہو تو وہ نیتیں درست ہیں اور اس کا ثواب اس کو ملے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے عمر نظامانی صاحب نے پوچھا ہے اعتقاف ٹوٹنے کے بعد اسے قضاء کرنے کا کیا طریقہ ہے جی بس بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اعتقاف کسی نے دن میں توڑا ہے یا رات میں دونوں صورتوں میں ایسا کیا جائے کہ دن اور رات دونوں کی قضاء کی جائے یعنی کسی دن جو ہے وہ مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں جائے اور پھر پوری رات وہاں گزارے اور صبح صادق سے پہلے سہری کر کے روزے کی نیت بھی کر لے اور دن بھی گزارے اور دوسرے دن غروب افتاب کے بعد وہاں سے مغرب پڑھ کر نکلیں تو بہتر طریقہ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح کیا جائیں البت اگر کسی کے لئے مشکل ہو تو پھر زیلی اس میں بعض حضرات نے جو ایک تفصیل فرمائی ہے اس پر بعمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں اعتقاف توڑا گیا ہے تو پھر صرف دن ہی دن کی قضاء ہوگی کہ صبح صادق سے پہلے جائے مسجد میں اور روزے کی نیت سے روزہ بھی رکھے اور اعتقاف کے عبادات بھی کرے اور پھر غروب شمس کے بعد وہاں سے نکلے اور اگر رات میں توڑا ہے تو پھر دینہ اور رات دونوں کا اعتقاف کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ اگلی سوال ہے مفتی فخار رحمد صاحب کی خدمت میں اور سوال ہم سے پوچھا ہے بنت ممتاز صاحبہ نے کراچی صاحب کیا مخصوص ایام میں قرآن پاک کو الگ کپڑے ٹیشیو پیپر وغیرہ سے پکڑا جا سکتا ہے مسجد میں جی جی الگ کپڑے سے پکڑا جا سکتا ہے ٹیشیو پیپر سے بھی پکڑا جا سکتا ہے جو کپڑا جسم پر ہو جیسے دوبٹہ وڑا ہوا ہو تو اس سے پکڑنا مکروح ہے منع ہے لیکن الگ کپڑا ہو تو کوئی حرج نہیں اگلی سوال ہے شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھ رہے ہیں صرف فرض نماز میں پگڑی پہننے کا معمول بنانے کا کیا ہوگا ہے بس اوقات آئی ماہ اکرام نے تو محراب میں ہی پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے جو فرض لیا سے کہتے ہیں بس اس میں یہ چیزیں قابل اصلاح ہے کہ پگڑی کو نماز کی سنت سمجھا گیا ہے پگڑی فی نفسی ہے سنت عمل ہے اور حادث میں اس کی فضائل بھی وارد ہے لیکن یہ سنن لباس میں سے ہے سنن نماز میں سے نہیں ہے اس طرز عمل سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ نماز کی سنت ہے حالانکہ یہ لباس کی سنن زواید میں سے ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس عمل کو امامت کا جس سمجھا جاتا ہے امامت کا حصہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ اگر سنن لباس میں سے ہے تو یہ جیسے امام کے لئے سنت ہے مقتدی حضرات کے لئے بھی سنت ہے لیکن ہوتا یوں ہے کہ امام صاحب اگر وہ پگڑی سر پر نہ رکھیں تو مقتدی ان کے طرف سے ملامت اور تعان و تشنی کا نشانہ ان کو بنایا جاتا ہے جبکہ مقتدی حضرات خود اس سنت کا احتمام نہیں کرتے تو ان کو بھی کرنا چاہیے ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن اس کو نماز کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے نہ امام کے لئے اس کو لازم سمجھا جائے اور دوسری بات اس کے طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ بعض مرتبہ مسجد میں پگڑی پڑی رہتی ہے اس میں مزید توریسی یہ بات قابل اصلاح ہوتی ہے کہ کبھی وہ پگڑی جو ہے وہ پڑے پڑے میلی ہو جاتی ہے اور اسی حالت میں لوگ اس کو نماز کے لئے استعمال کرتے ہیں جو نماز کے شان کے خلاف ہے اور تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لباس یعنی پگڑی اس طرح استعمال سے پرانی میلی کچھلی لگتی ہے کہ شرفہ کے مجالس میں عام بڑے معاذز مجالس میں اس کو پہن کر جانا معیوب سمجھے جاتا ہے تو جس چیز کو انسان شرفہ کے مجلس میں پہن کر معیوب سمجھتا ہو اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے بارحال یہ نماز کے شان کے خلاف ہے بہت بشکریہ اور یہ جو کھا جاتا ہے یہ پگڑی کے ساتھ جو نماز پڑے جائے ستر نماز میں یہ حدیث موضوع ہے نسلین صاحبہ مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں کیا جو شخص مکہ مکرمہ میں رہتا ہو بلکہ سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے اور پوچھتی ہیں جی کہ کیا جو شخص مکہ مکرمہ میں رہتا ہو اس کے لیے قادم کے مہینے میں عمرہ کرنا درست ہے عمرہ کرنے سے کوئی دم تو لازم نہیں ہوگا ان پر جی جو شخص مکہ میں رہتا ہے اور اس حکم میں وہ شخص بھی شامل ہے جو وہ ہے مقات ہے مقات اور مکہ کے بیچ میں جو حل کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں رہنے والے کے بھی یہی حکم ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہے اس سال حج کرنے کا تو پھر تو عمرہ وہ نہ کریں حج کے مہینوں میں اور اگر عمرہ کریں گے تو پھر گناہ بھی ہوگا اور ان کو جنایت کا دم بھی دینا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ان کا ارادہ حج کرنے کا نہیں ہے تو پھر کسی بھی وقت میں وہ جو پانچ دن ہے عمرے اس کے علاوہ عمرہ کر سکتے ہیں اور ایک سے زائد بار بھی کر سکتے ہیں تو اس بھی ہے کہ حج کی نیت کا ارادہ ہے نہیں نہیں بہت بہت شکریہ عزر الدین صاحب کیا قربانی کا انتظام کرنے والا شخص جانور میں اپنا نفع رکھ سکتا ہے جبکہ جانور میں اس کا اپنا حصہ بھی ہے جی اگر وہ واضح طور پر بتائے کہ اصل قیمت تو یہ ہے اور میں اپنے محنت کا معاوضہ یوں لوں گا تو پھر کوئی حرج نہیں یہ لیکن دوکہ دینا غلط بیانی کرنا اور چپکے سے منافع کمانا تو غلط بیانی کے ذریعے سے وہ پھر جائز نہیں بہت بہت شکریہ لیکن اومد اور پھر اس طرح سے لوگ بتانا معیوب سمجھتے ہیں بس یہ تو مطلب اگر معیوب ہے تو پھر کرنا ہی نہیں چاہیے تو بتانا معیوب سمجھتے ہیں لیکن کرنا معیوب نہیں سمجھتے ہیں تو کس چیز کا بہت امبارڈن بات ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بلوال صاحب نہیں بلوال سے محمد احسان صاحب کا سوال ہے سری مفتی فخار صاحب کی خدمت میں کیا ایسے مکان میں نماز بڑھنا جو آدھا سود کے پیسوں سے اور آدھا حلال پیسوں سے تیار کیا گیا ہو درست ہے ہو جائے گی نماز جی نماز تو ہو جائے گی بس احتیاط اس میں ہے کہ کوشش کرنے چاہیے کہ اس میں حرام پیسہ نہ لگایا جائے لیکن اگر لگ گیا ہے تو بہت استغفار بھی کریں نماز ہو جائے گی مساجد میں خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر لٹکانا کہاں تک جائز ہے بس اس میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی اور نبوک کی تصویر اگر لٹکی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں زیروح کی تصویریں نہیں ہیں انسانوں کی اس میں تصاویر نہیں ہیں اور یا اگر ہے تو لیکن صاف نظر نہیں آتی ان کے چہرے کے خطوخال نظر نہیں آتے اور جیسے بعض مسجدوں میں بعض گھروں میں وہ ویسے صرف سر نماز چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اتنے اوپر ہیں کہ نمازیوں کے لیے نماز کے دوران اس طرف توجہ نہیں جاتی اور تشویر کا باش نہیں بنتی تو گنجائش ہے اس کی شکریہ تو یہ مساجد میں امید اور بس زینت کی غرصے یہ چیزیں کیے جاتی ہیں تو مساجد کی زینت کی حوال ہے تو امید اور بس کیا حکم ہے بس مساجد کی زینت تو درست ہے لیکن اس میں بھی شرائط ہے کہ وقف کے پیسوں سے نہ کیا جائیں اور اپنے ذاتی خرصے کیا جائیں اور اتنا زیادہ بھی نہ ہوں کہ نمازیوں کی خصوص سامنے کی دیوار میں خوکانے لگا ہے جی جی کہ بہت زیادہ مزخرف بنانا مقروبی ہے اور بسرطے کہ اس میں نمازیوں کی توجہ بٹتی ہو لیکن اگر اوپر کی طرف ہے اور نمازیوں کی توجہ نماز میں اس طرف نہیں جاتی تو گنجائش بھی ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ سوال مفتی حسین محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے اور سوال پوچھا ہے ہم سے سرور عالم صاحب نے ریاض سے وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے کفیل کی اہلیہ کبھی کبھار فلم دیکھتے ہیں پکچر ہال میں جاتی ہیں اور مجھے تین یا چار گھنٹے انتظار میں بیٹھنا پڑتا ہے باہر کیا میرے لیے یہ انتظار کرنا جائز ہے یا نہیں بس اس میں یہ ہے کہ وہ ایک فائل مختار ہے ایک بہر اختیار ہستی ہے جو یہ کام کر رہی ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ تو اس کی طرح منصوب نہیں ہے اس کا گناہ اپنے طور پر اس کا ہے لیکن یہ ایک حد تک معاون بن رہا ہے کہ اس کو آپ پہنچا رہا ہے اور پھر اس کو اتمنان دلا کر کہ انتظار آپ کا ہو رہا ہے باہر تو ظاہر ہے کہ کسی نے کسی درجہ میں ان کا بھی عمل دخل ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ملازمت کو اگر یہ چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک نامناسب کام جو بہت سخت نامناسب ہے وہ جب بار بار کیا جائے تو وہ پھر ایک سیریس چیز بن جاتی ہے تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ متبادل ملازمت کی کوشش کرے جب تک متبادل نہیں ملتا تو اس کو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے اور دوسری بہتر بات یہ ہے کہ اتنا جو ان کا وقت یہاں گزرتا ہے اس کے ایک محتاط اندازہ لگا کر اگر اس کی عجرت اس کے مقابلے میں جو عجرت آ رہی ہے اگر اس کو صدق کرنے میں ان کو کوئی بہت بڑا حرج نہیں ہو رہا آسانی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ان کو کرنا چاہیے ٹھیک شکریہ جیسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ وقت مسجد میں لگا لے یہ اور موبائل سے رابطہ کہ ان کو کہہ دیں کہ موبائل سے رابطہ کریں جواب پھارے ہو جائیں بس اس نے بات جو ہے وہ انتظار کا نا یہ کہ اس کو لے جانا بھی ہے نا جی جی تو یہ ہے کہ کفیل کی بیوی ہے اس کو لے جاتا بھی ہے اور ساتھ اس کا انتظار بھی کرتا ہے تو اس کو شاید انتظار میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس لیے بہت اس کا احتمام سے جی بلکل بلکل ورنہ جو اس کی معاونت ہے وہ تو لے جانے میں بہت ہے جی بلکل خیر بارال مسئلہ وہی ہے جی سرور عالم صاحب دھیان کریں اس پہ دو سورتیں موسیٰ نے بتا دی ہیں محمد حسان صاحب خان محمد والا سے پوچھتے ہیں میرے والے صاحب فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ بخشش کرے جی ان کی درجات بلند کرے تو اگر ہم ان کی طرف سے قضاء نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں نہیں قضاء نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے البتہ نمازوں کا فیدیہ دے سکتے ہیں ایک صدق فتر دو سو دو کلو گندم کی قیمت کے برابر ہر ایک نماز کیلئے ویتر کیلئے الگ تو اس میں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے خبول فرمائے گے باقی جب نماز جتنی بھی بدنی عبادات ہے اس میں کسی کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی کہ کوئی دوسری کی جگہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے صحیح بہت بہت شکریہ سوائے حج کے حج ہو سکے بدنی اور مالی دونوں وہ علاقے مسئلہ ہے ہینہ سایہ مبئی سے پوچھتی ہے مفتی فیخار صاحب کے خیلے میں سوال ہے کیا مسافر کو سفر میں حالت سفر میں جو قصر کا حکم ہوتا ہے کہ نماز آدھی جاتی تو سنت تو بلکل ہی معاف ہوں گی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جلدی ہو تو پھر فجر کی سنت تو نہ چھوڑے باقی سننے موقع چھوڑنے کی تو ایسے صورت میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت پڑھنا ثابت ہے اس لیے پھر پڑھنا چاہیے شکریہ محمد کامران صاحب بھلوال سے پوچھتے ہیں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں اور وہاں ایک دو دن ٹھیرنا بھی ہو اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا فاصلہ تقریباً تیرہ کلومیٹر ہے تو وہاں نماز پوری پڑھنی ہوگی بس انسان جس شہر میں رہتا ہے وہاں سے اگر وہ دوسرے شہر جاتا ہے وہ اگر سوہ ستتر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یا اس سے زیادہ ہے پھر تو اس کے لیے قصر کا حکم ہے لیکن تیرہ کلومیٹر یہ اس نصافت سے بہت ہی کم ہے لہٰذا وہاں پوری نماز پڑھیں گے ٹھیک جزاکہ اللہ عبدالمجید صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا نکاح کی تقریب خطبہ جو پڑھتے ہیں مولانا صاحب وہ خطبہ ضروری ہے یہ صرف اجاب و قبول کافی ہوتا ہے خطبہ سنت ہے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں خطبہ نہ ہو وہ کل ید الجزمہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے یعنی بے برکت ہے اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی تو برکت کے لحاظ سے اور سنت کے لحاظ سے اس کا احتمام ہونا چاہیے فی نفس ہی لیکن اگر خطبہ پڑے بغیر اجاب و قبول ہوا تو نکاح ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت سوال ہے کہانیاں افسانیں نوبل بی سی کیٹیگری میں آئیں گے ان کا لکھنا درست ہے جائز ہے بس اگر اس کا مضمون درست ہو اگرچہ فرضی ہو لیکن اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے اور لوگ کوئی ایسی تربیت نہیں ہو رہی بچوں کی جس سے ان کے جو ذمہ داریاں ہے اس کے وہ قابل نہ رہے یا خراب ہو جائے ذہنی طور پر تو مضمون اگر صحیح ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ احمار ریاست اب بہرین سے پوچھتے ہیں کیا ہے سرجری کروانا جائز بس اگر مسنوئی بال لگایا جائے یا اپنے ہی بال ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتخل کیے جائے اپنے ہی سر کے بال تو اس کی تو اجازت ہے لیکن جو دوسرے کسی انسان کے بال اس میں لگائے جائے تو وہ نہ جائز ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مسکان جابیر صاحب اکراچی سے پوچھتی ہیں سوال جی جسم کی کیر کرنے کے لئے مختلف ٹوٹ کے آتے ہیں تو یہ پوچھئے رہی ہیں کہ پاؤں کی کیر کرنے کے لئے کھانے کی کوئی چیز جیسے دہی وغیر ہوتی ہے ایسی کوئی بھی چیز تو وہ پاؤں پر لگا سکتے ہیں گناہ جی اگر اس میں علاج کا پہلو یقینی ہے غالب گمان ہے جی اور تجربہ ہے اس کے حوالے سے تو جائز ہے علاج کی مجبوری کی وجہ سے بہت شکریہ شاہ حسین سب سوابی سے پوچھتے ہیں زید نے پانچ سال میں اپنی فارمیسی کی ڈگری لی ہے وہ اب اپنا لائسنس کسی دوسرے بندے کو میڈیکل اسٹور چلانے کے لئے دیتا ہے یہ آج کل بہت چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ذرا دیکھئے جس کے بدلے اس سے مہانہ پیسے لیتا ہے اس لائسنس کو یعنی قرائے پر دے رہا ہے جبکہ وہ خود دوسری جگہ جوب کرتا ہے زید کے لئے یہ پیسے لینا حلال ہوتا ہے حلال ہوگا بس لائسنس کو لوگوں نے گاڑی یا گھر کی طرح سمجھا ہے جیسے کہ آپ نے اپنی گاڑی گھر کسی کو قرائے پر دے سکتے ہیں تو یہ بھی تو ایسا نہیں ہے لائسنس جس بھی چیز کی ہوتی ہے وہ کسی قابلیت کی ایک نمائندگی کے لئے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس شخص میں یہ مطلوبہ قابلیت موجود ہے اور اس کے جو مطلوبہ ضروری مراحل ہے وہ اس نے تے کیے ہیں تو اگر کسی شخص نے ایسا نہیں کیا ہے اور اس کو اب یہ دے رہے ہیں تو یہ واضح خیانت ہے بددیانتی ہے اس کا گناہ الگ ہے اور یہ اجارے کے قابل کوئی چیز ہے بھی نہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں صلاحیت ہے تب بھی اب اس کو نہیں دے سکتے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور اس کا جتنا معاوضہ لیا گیا ہے اس شخص کو واپس کرنا ضروری ہے جس سے لیا گیا ہے لیا گیا ہے اور وہ جو کمائی کر رہا ہے اس کی بنیاد پر وہ کمائی اگر وہ کسی ایسے کام کے ذریعے کر رہا ہے جو خلاف شریعت نہیں ہے اور اس کام کے اہلیت اس میں واقعی ہے اس کام میں کوئی اندرونی خرابی وہ نہیں ہے اور کوئی مدارے میں وہ کوتاہی نہیں کر رہا تو وہ تنخواہ تو جائز ہو بہت شکریہ لگم صاحب یہ بڑا سنسٹیو ایشو اس لیے ہے کہ میڈیکل خاص طور پر ظاہر ہے وہاں جو ایک ایک دوا ہوتی ہے اس کی اپنی ظاہر ہے اس کا ایک ایس او پی ہوتا ہے تو اس طرح اگر آپ کہ ہر کسی کو لیسنس دیں گے اور اس پہ تو جانے داؤ پر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے کوئی بھی اگر اس نے غلط دوز کسی کو دے دی اور جان چلی گئی تو یہ تو بڑا ایک رسکی سام عاملہ ہے یہ میرے بات کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں قابلیت کی اظہار کے لیے اور نمائندگی کے لیے ہوتی ہیں تاکہ اس چیز کی جو حساسیت ہے اس شعبے کی اس کام کی اس کو یہ آدمی منحوظ رکھ سکے تو جب کسی اور کوئی لیسنس دی جائے گی تو اس میں یہ مسئلہت یقینی طور پر حاصل نہیں ہوگی اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلے بندے کی کمائی میں بارال کہیں نہ کہیں غیر اکمنان والی بات تو ہوگی بس کمائی کا تو چونکہ یہ ایک کمائی کا ڈارک ذریعہ تو نہیں ہے اس کے ذریعے سے وہ کاروبار کر رہا ہے جیسے کہ ایک آدمی کسی کوئی جھوٹی ساکھ اپنی ظاہر کرے اور اس سے وہ کاروبار کرے تو کاروبار جو اس نے کیا ہے تو اگر اس کاروبار کے جو اندرونی عوامل ہے چیزیں ہیں وہ درست ہے تو کمائے اس کی حرام نہیں ہو ٹھیک لیکن اس کے لئے اس کی عجرت لینا جیسے آپ نے وہ درست نہیں ہے بہت شکریہ مفتی اتخار صاحب کی خدمتیں سوال ہے اور وہ سوال ہے جعوید احمد صاحب کا کشمیر سے شادی ہونے کے چند مہینوں بعد اگر کسی عورت کی موت واقع ہو جائے تو ان کے پاس موجود حق مہر زیورات نقضی وغیرہ شوہر کی ملکیت ہوگا یا بچی کے والدین کی بس مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اس مرہومہ کی ملکیت میں تھی ان کے انتقال کے وقت جو ان کے وارث زندت ہے اس میں شوہر بھی اگر ہے والدین بھی ہیں یعنی اس خاتون کے مرہومہ کے والدین تو اس میں شوہر کا بھی حصہ ہے اور والدین کا بھی حصہ ہے باقی یہ ہے کہ اگر اس مرہومہ کی اولاد ہے تو شوہر کا چوتہ حصہ بنتا ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں تھی تو پھر شوہر کا نصف حصہ آدھا حصہ بنتا ہے اسی طرح ماں باپ کا بھی حصہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ صرف شوہر کا بھی نہیں صرف ماں باپ کا بھی نہیں ہے بلکہ یہ جو شریعت کا ذابطہ ہے میراس کا اس کے حساب سے بھرے کا اپنا مقرر حصہ ہے حصہ ہے جو تفصیل ہو پھر وہ آپ سبسفیق کو لکھ کر پوچھ سکتے ہیں اگر کسی لڑکی کو شوہر ایک طلاق بھیج دیتا ہے اور لڑکی والے رجوع نہیں کرتے تو کیا ایک طلاق ہی کافی ہے اور کیا اس صورت میں عدت گزارنا واجب ہے جبکہ وہ تین سال سے اپنے والدین کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں بس اس میں یہ ہے کہ اس کو جب طلاق دے دی تو رجوع کا حق تو مرد کے طرف سے ہوتا ہے عورت کے طرف سے رجوع نہیں ہوتی مرد کے طرف سے ہوتا ہے اور رجوع کے لئے اگر یہ زبانی بھی فون پر بھی کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں میں نے رجوع کر لیا تو یہ بھی کافی ہے لیکن بالفرض اگر یہ بھی رجوع نہیں کرتا اور طلاق کے وقت سے وہ خاتون وہاں گھر میں بیٹی ہے اور اس پر اتنا عرصہ گزر جائے جتنا عدت کے لئے ضروری ہے مثلا اگر ان کو ماہواری آتی ہے تو تین ماہواری اس کی عدت ہے اگر وہ مدت گزر گئی تو اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس لئے اس کے بعد وہ کئی اور نکاح کر سکتی ہے اور اس صورت میں یہ ایک طلاق ہی کافی ہے اور ویسے بھی اگر طلاق کی نوبت آئے تو ایک ہی طلاق دینی چاہیے اس لئے کہ جو مقصد لوگ تین سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سے حاصل ہو سکتا ہے اور ایک میں ان کے لئے مزید فوائد اور آسانیہ بھی ہیں کہ بعد میں رجوع کر سکتے ہیں عدت کے اندر عدت کے بعد تجدید نکاح کر سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ حافظ آسم صاحب دیلی سے پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس نے صبح کے وقت ماں باپ کی خدمت کی یا زیارت کی تو اسے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے بس ویسے مسہور تو ہے لوگوں میں کہ جس نے صبح کے وقت زیارت کی ماں باپ کی تو اس کو حج مقبول اور مبرود کا ثواب ملے گا لیکن ماں باپ کی زیارت پر ایسی کوئی روایت ملی نہیں ٹھیک ہے باقی نفس والدین کی زیارت کرنا اور ان کی خدمت کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے لیکن حج مقبول اور مبرود کی فضیلت کی جہاں تک بات ہے تو اس ثراحت کے ساتھ ایسی کوئی روایت نہیں ملی البتہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے جیسے ایک شخص نے صحابی نے یارس کہے کہ یارسول اللہ میں جہان میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ماں زندہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر تو تجھے حج کا بھی جہاد کا بھی اور اس کا بھی عمرے کا بھی ثواب ملے گا ٹھیک بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت سوال سمی اللہ صاحب کو ایٹر سے پوچھتے ہیں ایک مشہور فاسٹ فوڈ ایک چین ہے جی پاکستان میں بھی ہے وہ ایک برانچ میں ملازم ہے جی سمی اللہ صاحب کمپنی یہودیوں کی ہے یہ شور ہے اس معاملے میں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا زیادہ تر منافع بھی یہودیوں کے پاس ہی جاتا ہے اس طرح کی کمپنی میں ہمارے لئے کام کرنا کیسا ہے بس وہی پہلے سوال کے جواب میں جو حصول میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس کا اپنا جو کام یہ انجام دے رہا ہے اگر وہ جائز کام ہے اس میں بزاعت خود کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے تو وہ کام انجام دینا اور اس کی عجرت لینا یہ ان کے لئے جائز ہے البتہ یہ ایک الگ بات ہے ایمانی غیرت کا تقاضہ ہے کہ جو چیز یہودیوں کی ہے اور اس کا نفع بالاخر ان کو مل رہا ہے جس کو مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں تو ایمانی غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ کسی بھی درجہ میں ان کا معاون نہ بنا جائیں اور کوئی اور ملازمت مل رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا جائیں بہت بہت شکریہ عابد حسین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا بینک انٹریسٹ کے پیسے اپنی ہمشیرہ کے جہیز میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ لڑکے والے جہیز میں کیش کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز ایک غیر شرعی رسم ہے اس کی حوصل شکنی کرنی چاہیے تو اس میں جو لڑکے والوں کے مطالبات ہیں ان کو جتنا کم سے کم کیا جا سکتا ہوں اس کی کوشش الگ سے ضروری ہے باقی جو نفسی مسئلے کا حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کی بہن مستحق زکاة ہے اور وہ ظاہر ہے کہ بالغ بھی ہے تو جب مستحق زکاة ہے تو پھر ان کو یہ رقم بطور پھر اگر وہ ان کو اس رپیسوں کو بطور اپنے جہیز میں استعمال کارے کروائے تو اس کی گنجائش بن سکتی ہے لیکن اس مرحلے میں جانے سے ہی اجتناب کرنے چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ اس کا موقع ہی نہ آئے اور کسی اور کار خیر میں اس کو خرچ کیا جائے بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب کے خدمت میں ہے کوئٹر سے بلال احمد صاحب پوچھتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نام سنم رکھا ہے اب کیا کریں سنم کا اصل معنی تو یہی ہے جیسے بت اور مورتی اور مجازی معنی میں یہ محبوب کے لیے معصوب کے لیے استعمال ہوتا ہے مرد اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مجازی معنی کے اعتبار سے تو اس نام کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں قوی امکان ہے کہ جب اس لفظ کو بولا جائے سنم تو حقیقی معنی کے طرف ذہن جاتا ہو تو اس لیے اگر اس نام کو بدلنے میں آسانی سے کوئی حل ممکن ہے تو بہتر ہے کہ بدل دیا جائے لیکن مجازی معنی کے اعتبار سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں تو اس لیے گنجائش بھی ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے وہ بھی کوئیٹا سے ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص بار بار اپنے بچوں کو سور کہتا ہے یہ اپنے بچوں کو سور کہنا خنزیر کہنا بہت بری بات ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو اور خنزیر کہنا یہ تو بہت بری گالی ہے اس لیے اور مسلمان کے شان کے خلاف ہے اور یہ تو منافق کی بھی نشانی بتائی گئی ہے اور فرمائے کہ سباب المسلم مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور بچہ ہے بہرحال اپنا ہی بچہ ہے کسی اور کا بھی ہو تو بہرحال یہ خنزیر سور کہنا یہ بہت یعنی نامناسب ہے اور گناہ ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور کوئٹہ سے ہے وہ بھی سوال دو سال پہلے میرا پرائز بانڈ کا انعام نکلا تھا اور اس رقم کو میں نے استعمال کیا اب پتہ چلا کہ پرائز بانڈ کی رقم درست نہیں ہوتی تو جو رقم استعمال کر چکے ہیں اس کا کیا حکم ہے امسر یہ پرائز بانڈ پر جو پرائز کے نام سے انعام نکلتا ہے تو وہ انعام نہیں ہے وہ ایک سود کی رقم ہے تو اس کا استعمال کرنا غیر نیت سواب کے محصہ اپنی جان چھڑانے کی نیت سے صدقہ کرنا چاہیے کسی کار خیر میں اس کو خرچ کرنا لازم ہے ضروری ہے اور آئندہ اس سے اجتنابی لازم ہے اس طرح کی چیہوز بہت بہت شکریہ ملتان سے سلمان حفیظ صاحب ہوشتے ہیں کیا کسی غیر مسلم ملک میں صرف پیسے کمانے کے لیے جانا جائز ہے بس خلاف احتیاط تو بارال ہے کیونکہ غیر مسلم ملکوں میں آج کل کے حوالے سے زمانے کے حوالے سے جو ازادی کا ناران ہونے لگایا ہے اور اس پر پھر جو اپنے معاشرت میں عمل کیا ہے اس میں کسی سخص کا وہاں اپنے ایمان کو اپنے عقائد کو پھر اپنے عامال کو اپنے تقہ اور اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے جی تو کسی ایسی چیز میں آپ نے آپ کو ڈالنا جس میں آپ کا خدشہ ہے کہ آپ پسل جائے اور لغزش کے شکار ہو جائے تو یہ ویسے بھی مطلب نامناسب ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ترغیب دی جائے اس کے حوصل شکنی کرنی چاہیے اور اگر اپنے ملک میں گزارہ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی ضروریات یہاں پوری کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو اپنے ملک ہی کو غنیمت سمجھنا چاہیے یہاں جو آزان کی آواز باقی اگر کوئی جائے ضرورت کے وقت میں اور کوئی پیسہ کمائے تو اس کو حرام نہیں کہا جاسے محمد ملیب صاحب اسلام باہر سے پوچھتے ہیں کیا عیسالِ ثواب کے لیے یتیم بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں یہ بلکل یہ تو بہت بڑی ثواب کی بات ہے اور یتیم کی کفالت اور اس کی دیکھ بال اور ان کے اخراجات کی ذمہ اٹھانا ویسے بھی بہت کاری ثواب ہے اور ویسے اگر ان کو عیسالِ ثواب کی انیس سے کھلا ہے تو اس سے بڑھ کر تو شاید کوئی مصرف نہ ہو بہت ثواب کی بات ہے بہت ثواب کی بات ہے حبیب رحمان صاحب ملائشہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی کسی کام کے بارے میں کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں کچھ کھانا کھلا ہوں گا یا کوئی بھی چیز متعین کر لے تو کیا وہی متعین چیز دینا لازم ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے بس نظر کے باب میں سے وہ متعین نہیں ہو جاتے اور اس کے بدلے میں دوسرے جگہ میں بھی وہ کام کیا جا سکتا ہے جیسے کسی نے نیت مانی کہ میں فلان علاقے کے فقیر کو یہ دوں گا اس کی منت مانی تو اس کو دینا لازم نہیں ہوتا کیا یہ کہے کہ میں بکری دوں گا تو بکری لازم نہیں ہو گئی اس کی قیمت کے حساب سے کچھ اور بھی دے سکتے ہیں جی جزاک اللہ جی بہت بشکریہ دونوں معزز ممانوں کا اور تمام ناظرین سامین آپ کا بہت بشکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لئے میں نام لوں گا بڑے ہی جلدی جلدی جن لوگوں کی سوالات آج ہم نے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان تمام کے مندر محمد آزم آشمی صاحب امریکہ عمر نظامانی صاحب نسیر صاحب مکہ مکرم عزر الدین صاحب محمد حسان صاحب خان محمد والا سے سرور عالم صاحب ریاض سعودی ارابیہ سے ایک نام علم صاحب بہرین مسکان جاوی صاحب کراچی حسین صاحب سوابی اور اس کے ساتھ سمی اللہ صاحب کوئٹا عابد حسین صاحب انڈیا سمی اللہ صاحب اگین کوئٹا سلمان حفیث صاحب ملتان اور علشاء صاحب دہلی محمد عثمان آوان صاحب لاہور بنت ممتہ صاحب کراچی شمس الاسلام صاحب سوری بنگلہ دیش اور محمد حسان صاحب بھلوال اور ہینہ صاحب ممبئی محمد کامران صاحب بھلوال عبد المجید صاحب امریکہ جعوید صاحب کشمیر شابانہ توصیف صاحب لندن حافظ آسم صاحب دہلی سے اور بلال حمد صاحب کوئٹا سے اگین کوئٹا سے محمد مرین صاحب اسلام آباد اور حبیب رحمان صاحب علیہ الشیخ ناظرین مجرم کلاب سے ملقات ہوتی انشاءاللہ رزیز اسی نشست میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ